موسیقی اگمی ویسٹر دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سہر کروانے جا رہا ہوں ایک مقدس سرزمین کی جس کو پیغمبروں اور نبیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اسرائیل کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گے کہ کون کون سے نبیوں کی قبریں اس سرزمین پر واقع ہیں اور اسرائیل کس نبی کا لقب ہے کچھ نادان دوستو اسرائیل کو گالی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ان کی تفصیل جانے کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہ کر ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا تو حسب معمول ویڈیو کو بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ دوستو اسرائیل گوہیرہ روم کے جنوب مشرق اور رینڈ سی کے شمالی ساحل پر واقع ہے موجودہ اسرائیل میں انسانی عبادی کے اثار ایک لاکھ بیس ہزار سال پہلی کی تاریخ سے پائے گئے ہیں تب یہ علاقہ کونان کے نام سے جانا جاتا تھا کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ایک سو انتر قبل مسیح سے ایک سو چانمے قبل مسیح تک یہاں پر یہوتہ کے نام سے ایک سلطنت قائم تھی دوستو کئی دہائیوں کی جنگ کے بعد 635 اسمی میں ترک مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا جس کے بعد اس علاقے پر کئی صدیوں تک خلافہ تراشدہ قائم رہی دوستو پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی کی حکمرانی دنیا سے ختم ہو رہی تھی تو اس میں یہ علاقہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا جس کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کی کنٹرول میں چلا گیا تھا دوستو دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلا نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا کر اس علاقے سے یہودیوں کا خاتمہ کر دیا تھا جس کے بعد برطانیہ نے پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں لاکر بسانہ شروع کر دیا دوستو ہندوستان میں جب برطانوی بادشاہت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو اس دوران اسرائیلی یہودیوں اور عرب فلسطینیوں کے درمیان جنگ کی سکیفریت پیدا ہو چکی تھی اسی دوران برطانیہ کے خوجی قیم پر فلسطینیوں کے حق میں حملہ کر دیا گیا تھا بڑی تعداد میں برطانوی فوجیوں کی حلاقت ہو گئی تھی جس کے بعد برطانیہ نے 1947 کو یہ کہہ کر علاقہ چھوڑ دیا کہ وہ اسرائیلی یہودیوں اور عرب فلسطینیوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا دوستو چودہ مہی 1940 کو ایک یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوٹ بی نے اعلان کیا کہ یہاں پر ایک یہودی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا نام اس نے اسرائیل رکھ دیا اور اس کی حدود کا تیون بھی کر دیا 11 میں 1949 کو اسرائیل کو اقوامی متحدہ کے اکن کی حیثیت سے منظور کر لیا گیا اسرائیل کے قیام کے اپدائی دنوں میں اس کی عبادی سات لاکھ سے چودہ لاکھ ہو گئی دوستو اسرائیل کی شمال میں لگنان شمال مشرق میں شام مشرق میں اردن جنوب مشرق میں فلسطین جنوب میں مصر اور ریڈ سی بہتا ہے اسرائیل کو سب سے پہلے مصر نے قبول کیا تھا اور اس کے صدر نے سرکاری طور پر اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا دوستو اگر اسرائیل کے عبادی کی بات کریں تو یہ دوے لاکھ سنتیسزار تین سو اٹھائیس افراد پر مشتمل ہے عبادی کی لحاظ سے یہ دنیا کا ستانوے نمبر پر شمار کیا جانے والا بڑا ملک ہے نوے لاکھ کی عبادی میں سے پینتیس لاکھ لوگ اس کی آرمی کا حصہ ہیں جس میں نہ صرف مارد بلکہ ان کی عورتوں کی اکثریت بھی آرمی میں شامل کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک دفاعی کے ہاتھ سے دنیا کا مضبوط رین ملک سور کیا جاتا ہے دوستو شیروع میں یہ ملک بہت ہی کم رکبے کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک تھا مگر آہستہ آہستہ یہ ملک اپنے ہمسائے ممالے پر جنگ مسلط کر کے ان کی ارازی پر قبضہ کرتا چلا گیا دوستو اسرائیل کے قیام کے وقت اس کا رکبہ بائیس شارعہ سات سو مربہ کلومیٹر تھا لیکن اسرائیل کی طرف سے قبضہ کیے گئے علاقوں کو شامل کر کے اس کا رکبہ ستائیس شارعہ آٹھ سو مربہ کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کے ایک سو پچاسوے نمبر پر شمار ہوتا ہے اس کے دو اشارعہ ایک فیصل حصے پر پانی ہے دوستو اسرائیل نے مقربی ملکوں کی ملی بغت سے حال ہی میں متنازہ شہر یہرش علم کو اپنا دار حکومت قرار دیا ہے جس کے بعد فلسطینی عرب مسلمانوں اور اسرائیلی آرمی کے دمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اگر یہرش علم کی مذہبی حیثیت کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ دنیا کے تین بڑے مذہب مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے ایک مقدس حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج شریفر جانے سے پہلے آمد حضرت مریم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور یہودیوں کے سینل جارج کی گبر کی وجہ سے اس جگہ کو تمام جگہوں سے مقدس سمجھا جاتا ہے دوستو اس شہر یعنی یہرش علم کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین سب کے اکٹھا ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے والی جگہ ہے اس کے اندر جاؤ اور نماز پڑھو یہاں کی ایک نماز دوسری جگہوں کے ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے اسی شہر کے ماؤنٹ آف اولیو پر مسجد سوالسما ہے یہاں ایک پاؤن کا نشان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روح زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری قدم ہے اس کے بعد انہیں اسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا مسلمان عیسائی اور یہودی تینوں اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اسی شہر میں حضرت دعود علیہ السلام کی قبر مورک بھی موجود ہے اس جگہ پر بھی تینوں مظاہب کے لوگ آتے ہیں دوستو اسرائیل کے پرچم میں ستارہ دعودی کا مطلب کنگڈم آف ڈیوڈ ہے سائیڈوں پر بلو پٹیاں دریائے فرات اور دوسری دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے یعنی یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی حکومت یہاں تک ہوگی دوستو یہودی عورتوں کے نزدیک سر کے بال ان کی سطر کا حصہ ہے شادی کے رات عورتیں اپنے سر کے بال کٹوا کر گنجی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے سابقہ بال ہیر مردوں نے دیکھے ہیں اور جنہے بال میرا شوہری دیکھے گا اور سر پر وگ لگا کر رکھتی ہیں دوستو یہ لوگ اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب کوئی ماں امین سے ہوتی ہے تو وہ ساری مسروفیات کو سائیڈ پر کر کے میت کے مشکل سوالات حل کرتی ہیں اور میاں بیوی شترانج کا کھیل کھیلتے ہیں تاکہ پیدا ہونے والا بچہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہو اور زیادہ سے زیادہ شات رانا چال لیں چلے اس کے علاوہ یہ اپنے بچوں کو تھیر چلانے کی بچپن سے ہی پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ بڑا ہو کر زبردارست نشان باز بنیں دوستو دنیا میں سب سے زیادہ کمپیوٹر اسرائیل میں استعمال کیے جاتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ریسارج سینٹر اسرائیل میں موجود ہیں دوستو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمیں یہودیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے ہم صرف ایک دوسرے کو یہودی اور اسرائیلی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف یہودی ہمارے بارے میں ایک ایک پل کی ریپورٹ رکھتے ہیں آج انہوں نے پوری دنیا کا نظام ٹیکنالوجی کی ذریعے اپنی انگلیوں کے نیچے رکھا ہوا ہے دوستو اسرائیلی کی چاند راہ کی عبادی نے بینکنگ نظام کے ذریعے پوری دنیا کو سود جیسی لانت میں جگہ رکھا ہے جبکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے سود بلکل بھی نہیں دیتے دوستو اسرائیل نے دنیا بھر کا میڈیا ہو یا مسلم مالک حکمرانوں کی اکثریت ان کو ٹیکنالوجی اور ٹیسی کی چمک کے ذریعے اپنے کابو میں کر رکھا ہے دوستو دنیا کا سب سے پہلا موبائل پون میٹرولا اسرائیل نے ہی ایجاد کیا تھا وینڈوز کے زیادہ تر اپریٹنگ سسٹم میکرو سوفٹ اور یو ایس بی سب سے پہل اسرائیل میں ہی تیار کیے گئے تھے دوستو آج کے دور کی معروف آن لینڈ ارننگ کی سب سے بڑی وائب سائٹ فائیور کا ہیڈ کوارٹر بھی اسرائیل میں ہی ہے ملک ستر فیصد گرڈ سولر کی نرجی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پانی ساف کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ جو سمندر پر لگایا گیا ہے اسرائیل کی اپنی اجادات میں شامل ہے دوستو اسرائیل پانی کی کمی کے مسئلے کے باوجود دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی وزائی ضروریات کی تمام چیزوں میں خود کفیل ہے کام پانی سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی بھی اسرائیل کی اپنی اجادات میں شامل ہے بے شک یہ ایک مہنتی قوم آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی دوستو اسرائیل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کل جی ڈی پی کا سب سے زیادہ خرچ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے اسرائیل نے تقریباً داس ہزار سائنس دان اور انجینئرز پیدا کیے ہیں دوزار چار میں اسرائیلی سائنس دانوں نے چھے نوبر انام بھی حاصل کیے تھے دوستو اسرائیل کی کل جی ڈی پی تین سو چونتیس اشاریہ چھپن بیلیم ڈالر ہے جس کو عام دنی کی لحاظ سے دنیا کے چونمے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اسرائیلی روپیہ کو نیو شیکل کہا جاتا ہے ایک شیکل انچاس اشاریہ کتیس پاکستانی روپاؤں کے برابر ہے جبکہ ایک اسرائیلی نیو شیکل اکیس اشاریہ پچانوے انڈین روپاؤں کے برابر ہے دوستو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا تاریخی میں اللہ کی طرف چلنے والا یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تل عبیب دوستو تل عبیب جوفہ کی سمندر کے کنارے پر واقع ہے جوفہ سمندر وہی سمندر ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام تین دن دک مشلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے اگر تل عبیب کی تاریخی بات کریں تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے انیس سو ستر سار قبل مسیح جنوں کی مدد سے باری پتروں کی ذریعے ایک بہت بڑے حیکل کی تعمیر شروع گی تعمیر کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا آپ ایک لگڑی کے ساتھ دیکھ لگا کر کھڑے تھے جن یہ سمندر تعمیر کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اس طرح جنوں نے حیکل کی تعمیر مکمل کر لی جس کے درمیان تابوت سکینہ رکھا گیا تھا پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں باب الاراق کے بادشاہ باخت نصر نے حیکل تباہ کر دیا تھا لوگوں کو غلام بنا لیا اور تابوت سکینہ ساتھ لے گیا اور حیکل سے کافی دور ایک بستی تعمیر کی جہاں ان غلاموں کو رکھا گیا اور اس بستی کا نام تل عبیب رکھ دیا دوستو تابوت سکینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی برطانیہ کے پاس موجود ہے جس کو وہ یہودیوں کے عروض کے وقت واپس کرنے کا پابند ہے دوستو باخت نصر کے حیکل پر حملے میں ایک دیوار تباہ ہونے سے بچ گئی تھی جو آج بھی موجود ہے اس دیوار کو دیوار ایک گریہ کہا جاتا ہے یہودی یہاں عباد کرنے آتے ہیں دیوار کے ساتھ سر مار مار کر ہوتے ہیں اس لئے اس دیوار کو دیوار ایک گریہ کہا جاتا ہے دوستو مسلمانیوں کے لئے جمعہ کا دن یہودیوں کے لئے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لئے اتوار کا دن مقدس انجھا جاتا ہے یہودی غسل کو کیتو کہتے ہیں ان کا غسل سات مطبع پانے میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے ان کا غسل تین بار ہاتھوں کو بارے باری دھونا ہوتا ہے یہ سر پر کہت لیتے ہیں جسے یہ کیفہ کہتے ہیں ماتھیا اور بائیں بازو پر یہ چمڑے کا ٹیفلنگ باکس بانتے ہیں کندوں پر چھال لیتے ہیں جسے یہ تعلق کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیوار گریہ پر آ کر عبادت کرتے ہیں دوستو یہیرشلم میں حضرت مریہ ملہ السلام کی قبر موارک بھی موجود ہے یہ چھوٹی سی غار نما جگہ ہے اس پر کور اور سشہ لگا ہوا ہے لوگ ہمارے ہاں درباروں کی طرح پیسے بھی گراتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں مسجد ابراہیم میں حضرت ابراہیم حضرت سارہ حضرت یاکوب حضرت اسحاق اور حضرت سلیمان کی قبریں موجود ہیں دوستو دنیا کے سب سے بڑی ہیرو کی مارگیٹ بھی اسرائیل میں پائی جاتی ہے جسے یہ بطور کرنسی لیندین کے لیے استعمال کرتے ہیں اسرائیل میں ڈیڈ سی سمندر پایا جاتا ہے جسے مردار سمندر بھی کہا جاتا ہے اس سمندر میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی جاندار چیز کا زندہ رہنا ناممکن ہے اس میں کوئی بھی جاندار چیز انسان ہو یا جانور ڈوب نہیں سکتا دوستو اسرائیل میں سب سے زیادہ لگایا جانے والا درخت غرقد کا ہے کیونکہ اس کا ذکر ہماری احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان آخری جانگ میں یہ درخت یہودیوں کو چھپا لیا کرے گا اس لئے یہ درخت دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل میں لگایا جا رہا ہے دوستو اسرائیل میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان امرانی ہے اس کے بعد دوسرا نمبر عربی کا آتا ہے دوستو یہ تھی اسرائیل کے بارے ان تاریخی اور معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی گھنڈی کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ